مزیر دفاق خاجہ عاصف نے عام انتخابات وقت سے پہلے کرانے کا اندیا دے دیا کہا روان برس پاک فوج کے نئے سربراہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا بولے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت آئے جو نومبر سے پہلے چلی جائے عاصف علی زرداری کہتے ہیں خاجہ عاصف کا بیان اپنی جگہ لیکن اصلاحات کے بعد انتخابات ہوں گے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے لیکن جلد کروا کر کیا ہو جائے گا نواز شریف سے گزشتہ رات بات کی انہیں بھی سمجھایا جب تک انتخاب اصلاحات نہیں ہو جاتے انتخابات میں نہیں جائیں گے لندن میں نواز شریف سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات نواز شریف انتہائی گرم جوشی سے ملے اور شہباز شریف کو تھبکی بھی دی اس واقع پر حیثن اقبال مفتا اسماعیل مریم اورنگزیب خاجہ عاصف شاہدہکان اور ساد رفیق عساقڈار عابی چیر علی اور سلمان شہباز بھی موجود تھے انڈس ہائی وے منجدن کے قریب مصافر وین اور ٹرک کے درمیان ہوفناک تصادم سترہ افراد دم توڑ گئے واقعی اطلاع ملتے ہی رزاکار اور پولیس کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئی اٹھارہ زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی منحری فراکین قوم اسمبلی کے ناہلی کا ریفرنس مسترد الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کی مزید ریکارڈ دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی قوم اسمبلی میں صدر مملکت کے خلاف غیر آئین احکامات پر مضمتی قرادات منظور جی ڈی اے نے صدر مملکت کے خلاف قرادات کی مخالفت کر دی صدر مملکت نے گورنر پنجاب کی تقروری کے معاملے میں غیر آئین احکامات جاری کیے قرادات کا مطن پاکستان تحری کے انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر سن نسار دورانی کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ فواد چہدری کہتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں فواد چہدری نے چیف الیکشن کمیشنر کو مشورہ دیا نون لیگ میں عوضہ لے لیں اگر مناسب سمجھیں کسی روکن پر تاہیات پبندی لگانا بہت بڑی سزا ہے ان حراف ایک بہت بڑا ناسور ہے ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریف سے مطالق صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس نئی حکومت کچھ نہ کر سکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر مزید گر گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو نووے روپے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو اکانوے شارعہ پچاس روپے کی سطح بھی عبور کر گیا جھوٹ اور پریفیگنڈے کو پاکستان سے تعلقات میں آڑے نہیں آنے دیں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائز نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کشمیر پریمیر لگ کا حصہ بن گئے کوٹلی لائنس فرنچائز کی قیادت سنبھال لی چیمپینز ٹروپی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ اور پی ایس ایل ٹروپیز کے فاتحے کپتان سرفراز احمد کو اسفریلیا کے خلاف ہوم ٹسک سیریز کے ریزورفز میں شامل کیا گیا تھا